موسیقی موسیقی ویورز کیا حال آپ کا خیریہ سی ہیں آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پرگرام Empowering Youth with Sajid Malik with the collaboration of Asian Trade TV بڑی کامیابی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی منزل دیترف روا دوا ہے اور آپ لوگوں کو جو فیڈ بیک ہے اصل میں وہ ہمیں یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پرگرام کس قدر کامیاب ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو اپیسوڈ ہوگی وہ ہم سی وی رائٹنگ پر بات کریں گے یاد رکھئے کہ سی وی رائٹنگ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی سب سے پہ جو پرسنیلیٹی سامنے آتی ہے وہ فیزیکل ہی نہیں آتی وہ سی وی رائٹنگ کی صورت میں آپ کا سی وی جب آپ کسی جاپ کے اگینسٹ اپلائے کرتے ہیں تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ آپ نے کچھ چیزیں تحریر کی ہوتی ہیں اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے پرسنیلیٹی ٹریٹس کیا ہیں آپ کی لائکنگ کیا ہیں آپ کا ورک ایکسپیئنس کیا ہے اور آپ زندگی میں کہاں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لہذا سی وی رائٹنگ ایک آرٹ ہے ہماری بہت ساری جاپس میں نکامے کی بنیادی وجہ ہے ہمارا اچھا سی وی نام ہونا ہے جب ہم اچھے سی وی کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہے پروفیشنل سی وی کے نام ہونا میری بات یاد رکھئے جب تک آپ پروفیشنلی بیہیو نہیں کریں گے اپنے سی وی کو پروفیشنلی ان لائن نہیں کریں گے تو آپ کے پہلا سٹیپ کے کامیابی کے انکانات بھی کم ہو گئے یاد رکھئے یہ آپ کی ایک گینٹوے ہیں آپ کی انٹری ہے اور آپ ایز ایمپلائر بھی اور ایز ایمپلائی بھی دون صورتوں میں سی وی کی کپنی امپورٹنس ہے اور جب آپ کا سی وی ایچ آرٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے یا ریکریوٹنگ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے کچھ کمپنیز میں آؤٹسورٹس کیا ہوتے ہیں اور پروفیشنل ایچ آر کی ٹیم میں بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کی سی وی کو بیادہ اکانٹیبل کرتی ہیں اور اس میں پورا آپ نے سی وی نوڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کے پلاسس کے ہیں اس کے مائنس کے ہیں اور آپ کو اس جوپ کے لئے ہمیں نیکس فیز میں انٹریول کے لئے ملانا چاہیے ایک تو سی وی کی سگنیفیکنس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ابھی میں نے جتنی آپ سے تمہیدی باتیں کی ہیں یہ سی وی کی سگنیفیکنس کے بارے میں کیئے کہ سی وی جتنا آپ کا سگنیفیکنس ہوئے گا جتنا آپ اس کو یونیک بنائیں گے آپ باقی لوگوں سے ہٹ کے بنائیں گے اتنے آپ کے امکانات زیادہ ہیں کہ آپ کو نیکس فراؤن کے لئے کال کی جائے جس سے مرات ہے انٹریول تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سی وی بناتے ہیں تو سی وی میں آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دو طرح کے لوگوں کے بارے لیے ایک ہے ایکسپیلینس پروفیشنل اور ایک ہے رو ہے ایک ابھی سٹوڈنٹ یونیورسٹی سے ابھی جلز پاس آمٹ ہوا ہے اور وہ اپلائے کاریا مارکٹ میں اور ایک ان کے مقابلے میں ایک ایسا کینیڈیٹ جو ایکسپیلینس ہے اور جس سے بس ایکسپوئیر بھی ہے تو ہم دونوں کی بات کریں گے اس میں لیکن ان دونوں کی بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سی وی میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے دو طرح کی سکلز سی وی کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اس اپیسوڈ میں ویسے جو ہار سکلز اور سوفٹ سکلز کی بات کرتے ہیں آج ان سکلز کو سی وی کے ساتھ ہم کمپیٹیبل کریں گے تو ہم اس کی بات کریں گے یہاں سی وی کے کانٹیکس میں تو یاد لگے گا ہمارا سپیشلائز نویج آئے گا ہمارا پروفیشنل نویج ہمارا پروفیشنل کوالیفیکیشن آئے گی ہمارا پروفیشنل ایکسپیریانس آئے گا لینڈویج آئے گی ایکسپولیر آئے گا بلکل ہم ہار سکلز کی بات کریں گی تو ہماری جوے آپواری ق schools core ڈگری ہیں اور خ ڈگریورد Baby گے پروفیشنل Forward اور سی وی کے کانٹیکسٹ میں جب ہم سوفٹ سکلز کی بات کریں گے یہ وہی سوفٹ سکلز ہیں جس طرح انتھیوزیانسٹک آپ کی کمیٹمنٹ آپ کی پیشن آپ کی ہارڈ ورکنگ یہ ساری چیزیں آپ کی سوفٹ سکلز کے دومین میں سی وی کے کانٹیکسٹ میں آگئے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے جاننے کی کوشش کیجئے کہ سی وی میں ہارڈ سکلز اور سوفٹ سکلز کے رہنگی ہیں اب دیکھئے سی وی کا لی آؤٹ سٹارٹ کرنے پہلے اس کا فارمنٹ کے ہے آپ دیکھئے بڑا آسان ہے دو پیجز کا سفیر بہت ہوتا ہے چاہے آپ رو ہیں اگر آپ ایکسپرینسڈ ہیں دو پیجز کا سفیر بہت اچھا ہے اگر رو ہینڈ ہے تو ایک پیج بھی ٹھیک ہے اگر آپ دو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہے اس میں ہیڈنگز ہونی چاہیے میں ہیڈنگز آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے فونٹ آپ کا بڑا مناسب سا ہونا چاہیے بہت بڑے بڑے فونٹ آپ نے اسمال نہیں کرنے بڑا مناسب سا فونٹ بہت بڑی فونٹ بھی اسمال نہیں کرنا ٹھیک ہے سپیسنگ آپ کی ٹھیک ہونے چاہیے اور کوئی اس کو فینسی نہیں بنانا بڑا سیمپل رکھنا ہے میں نے بس ہوں کہا دیکھا بڑا فینسی سا سی وی بنا دیتی ہوں کوئی ایر ہوتا جا رہا ہے کوئی امارک ہوتا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کرر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن بلیکن بچ سی وی انٹرنیشنل میں چلتا ہے اور بڑی اس کی ایکسیکٹیبیلیٹی ہے تو آپ اس کو جتنا سیمپل رکھیں گے اترے آپ کے آپ کا سی وی میں چار چاند لگیں گے یہ اس کی فارمیٹ کیا ہم بات کریں اب جب ہم سی وی کے سٹرکچر بھی بات کرتے ہیں تو اس میں یاد رکھئے سب سے اوپر آپ کا نام آتا ہے مسائل کو طور پر میرا نام ہے ساجید حفیظ ملک میرا پورا نام آیا نیچے میرا کانٹیکٹ نمبر آیا اور میرا ایمیل ایڈریس آیا نیچے جو آپ کا پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے وہ اپشنل ہے آپ بھی بھور کیجئے کیمپیرزن کیجئے ویسٹ کے ساتھ تو آپ کبھی پھر سی وی کو اٹھا کے دیکھیں تو نورملی سٹارٹ میں ان کا پوسٹل ایڈریس موجود نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں پیسٹ کے اندر یہ ہے کہ ہمارا یہاں پوسٹل ایڈریس بھی ہے تو یہ اپشنل ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں نکلا جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ بھور کیجئے سی وی کے ایک سائیڈ پر نورملی اس کے لیفٹ سائیڈ پر پکس لگائی ہوتی ہے پک لگائی ہوتی ہے اگر دوبارہ کمپیرزن کریں میں اس کے ساتھ تو وہاں تصویر کا کانسپٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں پک لگائی جاتا ہے تو وہ بھی اپشنل ہے آپ کی مرضی ہے لیکن جو بنیادی چیزیں سٹارٹ میں آپ کا کنا نام آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کا ایمیل ایڈریس یہ آپ کا ضروری ہے اب ترتیب چلیں گے ہم نیکس فیس کے اندر آپ بھی سمبری آجے گی ہم آنکھوں اس کو سمبری کہتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ پور فائل کہتے ہیں میں اس کو بیسے کمپیرزن کر رہا ہوں اس میں کیا آنکھ اس میں یاد رکھیں اس سمبری کے اندر آپ کی ایڈوکیشن کور پروفیشنل ایڈوکیشن پروفیشنل آپ کی کولیفیکیشن آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس سپیشلائزد وہ آئے گا سوفٹ سکیلز کی باد اس بڑا کر دیجئے گا کہ میں بڑا انتھیوزیاسٹک ہوں میں بڑا پیچنیٹک ہوں میں بڑا ہارڈ ورکر ہوں میں سنسیر ہوں وہ ٹھیک ہے وہ یہاں نہیں آئے گا جس کو ہم سمبری یہاں کمپلیٹ پور فائل کہہ رہ ہیں تو یہاں آپ نے وہ موٹی موٹی سی باتیں بتانی ہے جو آپ کی ویلی کو ایڈ کر رہی ہیں جو کمپیٹیبل ہیں کہ آپ جس جاپ کے اگینسٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ چیزیں اپنی پاس موجود ہیں اس کے نیکس ٹریز کے اندر جو تیسری بات ہے وہ آپ کا یاد رکھیے آپ کے کور سکلز آتی ہیں یہاں کور سکلز سے مراد کیا ہے کور سکلز سے مراد آپ کا کمپیٹیبلیٹی پورس انڈسٹری کمپیٹیبلیٹی ٹوورز کنسرن جوپ یعنی کہ آپ نے یہ جو کورسگن کر رکھے ہی ہیں یہ جس جوپ کے اگینسٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کی کور سکلز یہ جی ہیں پروفیشنل یہ جو کور سکلز کر رکھے ہیں اور ان ان کورسس کو آپ ایسے ساپلائی کرواتے رہیں یہاں پھر دوبارے یہاں کور سکلز سمراد ہو نہیں ہے یہاں کور سکلز بھی ہوئیں ہوگی جو سپرشلائز نولیج ہوگا جو پروفیشنل ایکسپیڈینس ہوگا جو پروفیشنل آپ نے کور sciences کی ہوئے گے ڈپلوم ماز کی ہوئے گے Simply core skills کا عصائی بنیں گی وہ چاہے آپ کا defenseshirt میںкие حوالے سے ہیں management کے حوالے سے ہیں یا چاہے اپا procurement کے حوالے سے ہیں continue application کے حوالے سے ہیں کسی بھی اتبار سے ہیںюсь process کی جو third phase میں آپ کی چیزیں آئیں گی وہ آپ کو work experience کا عکی کی Can注ult میں کھڑی جب بھی آئے گا اس کے ترطیب دیکھیئے یہ� کرنالوجکل آرڈر میں آئے گا یعنی کہ لیٹرز ٹو آلڈیسٹ ایسی آئے گا یعنی کہ سب سے پہلے جو مجودہ ایکسپریئنس ہے اور اس کے بعد آپ کا ایکسپریئنس جو جو پیچھے آپ جلتے جائیں گے تو آپ کا ایکسپریئنس میں آتا جائے گا اچھا اس کے اندر بھی آپ نے کیا لکھنا ہے یاد کہ یہ جو ایکسپریئنس پروفیشنل ہے وہ جب بھی اپنا ایکسپریئنس لکھیں گے تو وہ آپ اپنا ایکسپریئنس آپ کی نیچے کامپنی آپ کا ٹنیور اور اس کے اندر آپ نے ویلی اوڈیشن کیا کی ہے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے ریونی کتنا جنریک کر کے دیا ہے آپ کی کی رسپونسیبیلیٹیز کیا تھی آپ کی کی اچیومنٹس کیا تھی آپ نے کسپریئنس سٹسیفیکشن اگر حاصل کی ہے تو اس کو لیکن فیکسن فگر کے ساتھ یہ چیزیں آپ نے وہاں بتانی ہے یاد رکھئے گا آپ جو بات ماں کریں گے فیٹسن فگر کے ساتھ اور یہ ویلی اوڈیشن ہوگی آپ کی آپ کمپیٹیبل ہے مارکٹ کے ساتھ تو مارکٹ میں رہتے ہوئے جو ریکوائرمنٹس جوب کی جو آپ نے اچیومنٹس حاصل کی ہوئی تھی پرانی جوب میں رہتے ہوئے وہ ساتھ جیزیں آپ نے میں لکھی ہیں بڑے اچھی انداز میں ٹھیک ہے نا عمومن یہاں غلطی کرتے ہیں ہم غیر ضروری باتیں ہون یہ چاہ رہے ہوتے کہ پیسٹی بلڈنگ میں کیا کام کیا ورک پلس ایتکس میں کیا کام کیا ریویل جنویشن میں کیا کام کیا لاؤس کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کیا فیٹسنگ فگر دیجئے یہ ہمارا باتنگ بتاتے اور جو وہ لوگ جو نوم ایکسپریئنس ہیں وہ یہاں کیا کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ وہاں یہاں وہ اپنے سوف سکلز کو ایکسپوز کریں گے کہ میں پیشنیٹک ہوں میں انتھیوزیاسٹک ہوں میں ہارڈور کروں یس ورسٹیلیٹی میرے اندر ہے وہ ہی اچھتے شو کریں گے اور وہ اس کے علاوہ کیا شو کر سکتے ہیں ایکسپریئنس کے اندر فرج کیجئے آپ کو ایک کانٹینٹ رائیٹنگ کی جو آپ کی آفر ہوتی ہے تو آپ نے جو آپ اگر بلوگر آپ نے میرے بلوگز دیکھئے ہوئے ہیں کانٹینٹ کی اڈیسیاں لکھ سکتے ہیں آپ نے کوئی چیریٹی کوئی ڈونیشن کے لیے کوئی کام کیا ہوا ہے کسی ایکٹیفیٹی کا حصہ رہی ہے وہ لکھیں کسی جاپ میں اگر آپ نے پرفارم کیا ہوا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں لہذا آپ لوگ بھی روہینڈ لوگ بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چیز کو مکمل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کچھ میں لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کی سپیشل ایڈیز کی وہاں آ سکتے ہیں جو روہینڈ ہیں اب اس کے بعد آپ کا جو آخری فیز ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہے آپ کی ایڈوکیشن ہے تو یہ ایکسپیرینس ہیں وہ تو اپنی ایڈوکیشن ڈنیشن میں ایسا لکھیں گے اور نان ایکسپیرینس ہے وہ بھی لکھیں گے ایڈوکیشن میں ایمیٹر نہیں کرے گا ایڈوکیشن میں ترتیب سے آرڈر وی ہوئی گا لیٹیسٹ و والڈیسٹ تو آپ کو بتائیں گے بس یہ 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 اچھا آپ کے پر ایڈوکیشن ہو گئی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ آپ کے ڈیری ہے اور یہ آپ کے یونیورسٹی ہے اور یہ آپ کے ٹنیور ہے ترتیب کے ساتھ آپ کے لاسٹ ایج پہ ہوپیز اور انٹرسٹ ہوتی ہیں یاد رکھے یہ آپشنل ہے نورملی ویسٹ میں آمپور پہ لکھنے جاتے ہیں ہمارے یہاں ایک اس کا رجحان ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھئے اچھا اس ہوپیز میں بھی آپ ریڈنگ کی بات کیجئے آپ یہاں بات کیجئے نیٹ سرفنگ کی بات کیجئے یہاں آپ آپ ریسرچ کی بات کیجئے بجائے کہ میں مووی دیکھتا ہوں میں کھاتا بہت اچھا ہوں میں آوٹنگ پہ چلائی آتا ہے یہ بات یہ ہوپیس پیسہ نہیں ہے میں کرکٹ بڑیشی کھیلتا ہوں آپ نے یہاں بھی بڑی اچھی بات لکھنی ہے جو ریلیمنٹ اور پروفیشنل ہو تو یاد رکھیں یہ ساری ترزیب ہے سٹرکچر کی ہم یہاں عمومن غلطے کرتے ہیں اور ہم اپنے سی پی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سی پی کو بڑھانا نہیں ہے دو پیچی زناف ہوتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں آپ اس کو پیکٹیکل اس کو پلائی کریں گے اور اس کو انشاءاللہ فارملیٹ بھی کریں گے اور چینلائیز بھی کریں گے اور اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ وطالہ ہم اس کے ساتھ جو لنک کرتی ہوئی چیز ہے وہ ہے پبلک سپیکنگ جنرل پبلک سپیکنگ کیا ہوتی ہے بڑا ضروری ہے ہمیں پریزنٹیشن ہی دینی پڑ جاتے ہیں ہم ڈیمنسٹریشن یہ دیتے ہیں ہمیں بس اوقات کچھ چیز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے کامپنیز میں اپنے چیف ایڈیکٹیوز کے آگے مینجرز کے آگے وہاں بڑی پرچانی ہو جاتی ہے تو ہم پبلک سپیکنگ پر تفصیل سے بات کریں گے ہوتی کیا ہے اس کے رولز کیا ہے اس کے وینس کیا ہے ٹائپس کیا ہے کس موقع پر کس طرح کی بات کیسے کنوے کرنی ہے اس کی پریلیوٹ کیا ہے اس کا باڈی سکچر کیا ہے اس کو اینڈ کیسے کرنی ہے پوری اس کی لی آؤٹ ہم ڈسس کرے گے اور یہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوئے گی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اپیسوڈ آپ کو یقین ہے گزشتہ اپیسوڈ کی طرح اہلہ ہلپفل ہوگی اور آپ سے فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہوتا ہے اور اگلی اپیسوڈ میں میں نے بتایا ہم کس موضوع بات کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی انگیج رہیں گے اور یہ سیکھنے سکھانے والا معاملہ جو ہم اپنی یود کی امپارمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ چلتا رہے گا آپ کا ہمارے ساتھ سیکھنے سکھانے کے اس پرسیجر کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیڈ بیکس اصل میں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں اور آپ کی کیوریز ونکوانیز بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ پرنام آپ کے لیے کہاں کہاں جول ہے اپنا بہت سرہ خیال رکھئے گا اس امید کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی